اسلام علیکم ایریز میں حریص ازمین پروفیشنل سٹولج دار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس افتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر ایریز دو خبریں ہیں دونوں کافی امپورٹنٹ ہیں آپ کی لائف کے لیے اس ویک کے ڈسیجنز کے لیے آپ کی صلاحیتوں کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے آپ کو رائٹ ٹریک پر لے جانے کے لیے زندگی کی خوشیوں کے لیے یہ جو سات دن ہے کسی بلیسنگ سے کم نہیں ہے تمام ایریز کے لیے چاہے میل ہوں چاہے فی میل ہوں جن چھ سات چیزوں کے فوائد میں اس ویڈیو میں گنوانے والا ہوں یہ نیچرل سپورٹ ہے آپ کے لیے مفت میں ملی ہے آپ کیسے بھی ہیں آپ ایورج ایریز ہیں آپ میل ایریز ہیں آپ بزنس من ہیں آپ سٹوڈنٹ ہیں کسی بھی طرح کی ایریز فطرت ہے یہ سات دن آپ کو سپورٹ کریں گے ان میں سے جو پہلی سپورٹ ہے وہ فل مون کے اعتبار سے ہے فل مون بیس سپٹمبر کو ہو جائے گا آپ کے ٹویلتھ ہنگل پر ہوگا فل مون چاند کی ایک ایسی پوزیشن ہے جہاں سے چاند جو میکسیمم زمین پر بھیجتا ہے جو میکسیمم اپنی ڈیوٹیز نبھاتا ہے وہ فل ہو کر آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے مطلب پوری کی پوری جب چاند بڑھ رہا ہوتا ہے تو ابھی پورا نہیں ہوا دے رہا ہے کچھ چیز لیکن تھوڑی تھوڑی بڑھا رہا ہے لیکن جب چاند فل ہو جاتا ہے تو اس کی لائٹ جو ہے وہ ہیومن ایموشن پر پلیننگ پر سپرچوالٹیز پر جو بھی اثر ڈالنا ہے وہ میکسیمم ڈال رہی ہوگی اور کیونکہ وہ ٹویلتھ ہنگل پر ہونے والا ہے تو دیٹ مینز کہ آپ کی سپرچول سائیڈ آپ کی ریالیسٹک اپروچز آپ کے ڈریمز آپ کو اپنی اچھے اور برے کی تمیز کی طرف وہ توجہ دلائے گا ان دو دنوں میں بیس اکیس اور بائیس تاریخ میں ان دھائی تین دنوں میں جو آئیڈیاز آپ کے دماغ میں ابریں جن چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مائل ہو نئے سیرے سے مطلب ایک تو روٹین ایکٹیوٹیز ہیں جو آپ ڈیلی کر رہے ہیں بات ایک دم سے کوئی نئی توجہ اگر آپ کی کسی سسٹم کسی آئیڈیا کسی ریلیشن کسی معاملے کو سالو کرنے کی طرف ابرتی ہے تو یہ یقین کر لی جائے گا کہ یہ مون لائٹ کی فیولنگ کی وجہ سے ایک نئے طرز کا آئیڈیا ابر رہا ہے جو سسٹم آپ سے ریکوارمنٹ کر رہا ہے سسٹم آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ کو اس طرف سوچنا چاہیے اور پھر اس سوچ کے مطابق اپنی اقل و ذہانت سے جو بھی ڈیسیجن آپ نے لینا ہے وہ لیجئے لیکن ایک بیس اکیس اور بائیس تاریخیں اسی طرح گزریں گے اور بائیس تاریخ کو ایک اور چینج آئے گی سن اور ہر مہینے تیسرے ویک میں سورج اپنے تیس دن کی روٹیشن پوری کر کے ایک نیکسٹ اور پاورفل اینگل پر چلا جاتا ہے ہر دفعہ اس کا نیکسٹ اینگل پچھلے اینگل سے زیادہ مچور ہوتا ہے اور نیو اینگل ایک نئے طرز کا فیول جنریٹ کرتا ہے جیسے آپ کے ہاں سن پہلے سکسٹ اینگل پر تھا وہاں پر بھی وہ بہت اچھا تھا کمزور نہیں تھا اس وقت وہ لیبرا اینگل پر چلا جائے گا بائیس آگست کو اور یہ سیونتھ اینگل پر ایریز اب اس کے جو چھ بڑے فواعد ہیں وہ سنیے اور پھر اس کے ساتھ جو دو دیگر پلینٹس ہیں انس کی وجہ سے بھی جو ایمپیکٹس آئیں گے وہ بھی بیان کرتا ہوں پہلے ابھی صرف سورج کے چھ بڑے فواعد سن is representative of leadership this is individual ability ابھی وہ سیونتھ اینگل پر کوئی ایڈوانٹیج میں نہیں گنوا رہا ہوں صرف سورج کے اچھے اینگل پر آ جانے سے آپ کے اندر ڈومینیٹنگ سکلز اٹریکشن لیولز ڈسیجن پاور کریج اور ایکوریسی پیدا ہو جاتی ہے یہ چار اندویجول ایڈوانٹیج ہیں جو دو سپیشل ایڈوانٹیج ہیں صرف سیونتھ اینگل پر آنے کی وجہ سے وہ یہ کہ لائف پارٹنر ڈسیجن بڑے وائزلی ہوتے ہیں بڑے ایکوریٹ بڑے میرٹفل بہت ہی کیا کہہ سکتے ہیں لائف پارٹنرشپ ڈسیجن میں میل اینڈ فی میل دونوں اپنے لیے جو ڈسیجنز لیتے ہیں جیسے لائف پارٹنرشپ ڈسیجن ہو سکتا ہے جیسے لائف پارٹنرشپ آلیڈی ہو چکا ہے لیکن اس کے بارے میں کچھ ایسا ڈسیجن جو کہ فیملی ویل فیر کی وجہ بنے محبت کے اظہار کی سٹرانگ باؤنڈنگز کی پلیجرز کی اٹیچمنٹ کی وجہ بنے بہت ہر پاسیبل اور اس کا آخری چھتا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بزنس پارٹنرشپ میں بھی گروت ہاتی ہے اگر کوئی ایسا ایریز تھا جس کے پاس آئیڈیاز بہت سٹرانگ تھے جس کے پاس ویل بہت سٹرانگ تھی کیلکولیشن بہت ایکوریٹ تھی کریج بہت تھی بٹ ریسورسز نہیں تھے اور وہ کسی ریسورس فل پرسنیلیٹی کمپنی یا کسی انڈویجوال کو اگر ساتھ ملا لے تو دونوں کی گروتھ ٹو پوائنٹ ہو جائے گی اور وہ گروتھ پکڑیں گے مٹیریل سائیڈ پر تو جو انڈویجوال ابیلٹیز ہیں اس میں بھی گروتھ جو لائف پارٹنرشپ ہے اس میں بھی گروتھ اور جو بزنس پارٹنرشپ ہے اس میں بھی گروتھ تو یہ تقریباً چھے اڈوانٹیجز دیتا ہے اب اس اڈوانٹیج میں مزید دو پلینٹ اپنا رول ادا کریں گے جہاں پر یہ والی کوالٹی غیر معمولی حد تک دو ہزار اکیس کے اس بیسٹ فیز کو پاور فلی آپ کی فیور میں کر دے گی آپ کا رولنگ پلینٹ مارس بھی اسی سیونتھ اینگل پر ہے یہ ڈبل سٹرانتھ فیور فرم دا ٹائم فردہ ایریز پروڈیوز کر دے گا شورٹ کٹس مارس اینڈ سن کی وجہ سے ملیں گے جمپنگ سٹائل سکسیسز مارس اینڈ سن کی وجہ سے ملیں گی مارس اینڈ سن کی وجہ سے کمپیٹیشنز ون کرنے کے چانس ایریز کے پاس میکسیمم ہو جائیں گے مارس اینڈ سن کے آپسی کمپیٹیشن کی وجہ سے پروپٹی ایجینٹس اپنا بھومی اور بلاسٹی سیزن دیکھ رہے ہوں گے مارس اینڈ سن کے آپس میں مرج ہو جانے سے ان دونوں کی سٹرانتھ آپ کی فیزیکل سٹیمنا کو انہانس کر دے گی اور اس کے اس طرح کے اور فائدے بات بہت لمبی نہیں کرنا چاہتا but this is a productive most کمپیٹیشن آف پلینٹس تیسرا پلینٹس ہی سیونتھ اینگل پر مرکری ہے the planet of mind skills the planet of your vocal ability the planet of your deep thinking the planet of your public image the planet of your documentation the planet of your قوت حافظہ جب یہ تینوں چیزیں ایک ہی پوائنٹ پر کٹھی ہوں گی تو اب اس کے بینیفٹ سنیے کن کن ایریز کو ہوں گے تمام سٹوڈنٹس چھائے رہیں گے اگر وہ ایریز ہیں تو نیچرلی ان کو اتنی سپورٹ حاصل ہے کہ وہ بہترین پرفارمنسز 2021 میں کر رہے ہوں گے بیسٹ پرفارمنسز فردہ لائف پارٹنشپ ڈیسیجنز best performances فردہ لائف پارٹنشپ best performances in the competitions best performances in the public activities best performances in the physical stamina best performances in your creative skills and shortcuts so this is a phase جب ایریز اپنی صلاحیتوں کو right track پر رکھتے ہوئے اپنے بھرپور سمرات اپنے rewards حاصل کر سکتے ہیں اب اس وقت اگر کوئی ایریز علج جائے مطلب وہ کسی بیڈ فیکٹر کی وجہ سے پہلے سے علجا ہوا ہے اور اس گورڈلن سیزن میں 22 سپٹمبر کے داخل ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو سیٹل نہ کر سکے تو دیٹ مینز کہ وہ پھر بغیر کسی سپورٹ کے بغیر کسی آرٹیفیشل فیول کے پھر ٹھیک نہیں ہو پائے گا کیونکہ جو میکسیم سپورٹ کسی ایک نیچر کو مل سکتی تھی وہ 22 سپٹمبر سے شروع ہونے لگی اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا تو پھر آپ کو بلو سفائر پہننا ہی پڑے گا پھر آپ کو سورہ شمس کی تلاوت کسرس سے کرنی ہی پڑے گی پانچ دفعہ ایک دن میں نف ہے بٹ اگر کوئی سیوئر سیچویشن ہو تو اس سے زیادہ پڑی جائے بینس کی پوزیشن کمزور ہے لیکن ادروائز سیونتھ اینگل پر اتنے پاورفل پلینٹس ہیں کہ بینس کوئی معنی نہیں رکھتا لیو لائف میں جتنی بھی ہیزیٹیشن، ایریٹیشن، اینگر یا ٹربلز آ سکتی تھی وہ سب ان تین پلینٹس کی سپورٹ سے ریکاور ہو جائیں گے لیکن اگر لانگ ٹرم پلینٹس سیٹن، جوپیٹر اور یورینس وہ آپ کو ٹربل دے رہے ہیں تو پھر آپ کو الجن آئے گی اور وہ پھر بلو سفائر، سورہ شمس، بلیک کلر کو آوائیڈ کرنے سے لائٹ کلرز پہننے سے، وائٹ کلر کا صدقہ کرنے سے پھر کبر ہو سکیں گے اور اگر کوئی یہ سب آرلیڈی ریمیڈیز جیسے کوئی مسلسل ہماری ویڈیوز کو فالو کر رہے ہیں ایریز اور وہ یہ ریمیڈیز پرفارم کر رہے ہیں اور ٹربلز پھر بھی ریزولو نہیں ہو رہی تو دیٹ مینز کہ کوئی انڈویویول ویکنیس ہے اور اسے اڈریس کرنے کی ضرورتی ہے ایسا ہوتا ہے جیسے بہت آسان تھا، ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں اس جگہ پر بات کو چھوٹا سا کرتے ہوئے کسی آدمی کو سردی کا ڈیفائن میں نے کر دیا کہ سردیاں کیسے ہوتی ہیں اور یہ بھی کہہ دیا کہ سویٹر پہننے سے سردی ٹھیک ہو جائے گی لیکن ایک آدمی سویٹر پہنے ہوا ہے پھر بھی تھوڑا سا باہر گیا اور بیمار پڑھ رہا ہے تو ایٹ مینز کہ وہ زیادہ ہی سنسٹیو ہے اگر سویٹر ایس انہف ریمیڈی ایس انہف سپورٹ لیکن اس کے باوجود اگر وہ بیمار پڑھ رہا ہے تو اسے انڈیویجولی چیک کرا لینا چاہیے کہ پرابلم یا کاؤز آف ڈیمیج کیا ہے آسٹرولوجیکلی کاؤز آف ڈیمیج کو چیک کرنے کے لیے برچارٹ کالکولیشن اس کے لیے ڈیٹ ٹائم اینڈ پلیس آف برچاری ہوتا ہے چیزیں کالکولیٹ ہو جاتی ہیں ویکنس سامنے پتہ چل جاتی ہیں انہوں نے کیسے ریزولو کیا جا سکتا ہے وہ بھی ریمیڈی آن دی بیاف آف آور ایکسپیرینسز ڈیفائن ہو سکتی ہے نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں ایریز رابطہ کر کے آپ اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں بٹ وہ فری فورم نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ انڈرسٹینڈ کریں گے آخری کلو اس ویگ کا یہ جو مرکری ان تین پلینٹس میں حصہ لے رہا ہے یہ ریٹو گریڈ ہو جائے گا کروں گا لیکن کلو اس لیے دے دیا کہ ٹونٹی سیون سے پہلے پہلے یہ جو گولڈن سیزن آپ کو میسر آیا نیچرلی ٹونٹی فیفت آف سپٹمبر تک آپ اسے بھرپور انجوائے کرئے رب تعالیٰ کی یہ نعمت کا شکر بھی ادا کرئے اور اس نعمت سے اپنے لیے فیوز و برکات بھی ایکسپیکٹ کرئے دعا بھی کرئے کہ یہ چیزیں زیادہ آپ کو ملیں اور جب اپنے لیے دعا کر رہے ہوں تو ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھی آپ کی دعائیں ہی تو ہیں ایریز جو ہمیں آپ کی طرف کھینچ کے لاتی ہیں آپ کی دعائیں میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں میرے لیے اس دنیا کا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے مزید جو تفدیلیاں اور آپ کی ذات پر ایمپیکٹس آف ٹائم آئیں گے وہ تفصیل سے بیان کروں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ نکے پر